چیئرمن نیب کون ہوگا؟ کیا ایمپورٹڈ حکومت نے من مانے کا پلان بنا لیا ہے؟ اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمن کے تقرور کے لیے سپریم کورٹ سے مشاورت کی درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے فیصلہ دیا کہ قانون نے منتخب نمائندوں کو بامانی مشاورت کے ذریعے چیئرمن نیب کے تقرور کا اختیار دیا ہے عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ ریاست کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے سیکشن چھے کے تحت بیان کردہ چیئرمن کے تقرور کا طریقہ یقینی طور پر کسی بھی طرح سے آئینی دفعات کے خلاف ورزی نہیں ہے عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے قومی اسیمبلی میں منتخب نمائندوں کے رہنماؤں کی مشاورت سے نیب کے چیئرمن کی تقروری سے آئین کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کسی دوسری شک کے خلاف ورزی ہوتی ہے درخواست گزار کے وکیل عدالت کو قائل نہیں کر سکے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی تجویز یا سفارش پارلیمنٹ پر لازم ہے عدالتی حکم میں وضاحت کی گئی کہ ان کے سوال کی واضح طور پر وضاحت سپریم کورٹ نے چودری نصار علی خان بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان کے انوان سے فیصلے میں کی ہے تاہم ان مشاہدات کا عیادہ کرتے ہوئے عدالت عظمہ نے کہا کہ آئینی یا قانونی طور پر مطلوبہ مشاورت کو موثر بامانی بامقصد اور اتفاق کے رائے پر مبنی ہونا چاہیے جس میں منمانی یا غیر منصفانہ عمل کی شکایت کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ اتفاق کے رائے کے لیے ایک سنجیدہ مخلصانہ اور حقیقی کوشش کی گئی تھی عدالت نے وضاحت کی کہ یہ بھی یقصہ طور پر تیشدہ ہے کہ کسی بھی مشاورت میں پہلی ترجیح مطالقہ امیدوار کی خوبیوں اور خامیوں پر باہمی بحث کے ذریعے مشیروں کے ماں بین تفاق کے رائے پیدا کرنے کی ہدایت کی جانی چاہیے اور یہ مشاورت عملی طور پر یقصہ سوچ کی ایک کوشش کے مترادف ہے بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درقواس کو خارج کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے